اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات اگرامی آج کا ہمارا بہت ہی اہم اور نہایت شاندار واقعہ ہے اور اس واقعے کا نام دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی گائے کونسی گائے ہیں اس گائے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کس طرح بیان فرمایا یہ واقعہ کیا ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس شاندار واقعے کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک سورے کا نام ہی اس گائے کے نام سے رکھا گیا جس کو قوسورہ بقرہ کہا جاتا ہے بقرہ کا معنی گائے ہیں سورت کا معنی سورہ ہیں سورت البقرہ گائے کی سورت اسی شاندار واقعے کے طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورے کو سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت کہا جاتا ہے واقعہ کیا ہے کتنا شاندار واقعہ ہیں کیسے عظیم و شان واقعہ ہیں آئیے ہم سنتے ہیں توڑے لمبی ویڈیو ہوگی لیکن اس واقعے کو ضرور اتمنان کے ساتھ پورا ویڈیو دیکھیں پورا واقعہ سمات فرمائے واقعہ یہ ہوا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک اور صالح شخص رہا کرتے تھے ان کی بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ نیک اور صالح شخص وہ نیک آدمی وہ ولی واللہ کے محبوب جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے پاس ایک گائے کی بچیاں ہیں ایک چھوٹی سی گائے ہیں گائے کی بچی ہیں تو میں اس بچیاں کو اللہ کی امانت میں جنگل میں چھوڑ کے آتا ہوں جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو یہ گائے میری طرف سے میرے بیٹے کے لیے ایک کمائی کا ذریعہ ہوگی یہ جنگل میں پہنچیں گائے کی بچیے کو جنگل میں چھوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں مولا میں اس گائے کی بچیاں کو تیری امانت میں چھوڑتا ہوں جب میرا بیٹا جوان ہو اس گائے کی بچیے کو میرے بیٹے کے حوالے فرمانا نیک آدمی تھے صالح آدمی تھے اللہ کے محبوب بندے تھے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی جیسے جیسے یہ نوجوان بڑا ہونے لگا ویسے ویسے گائے کی بچیاں بھی جوان ہونے لگی اللہ اکبر یہ نوجوان بچا یہ اس نیک اور صالح آدمی کا بیٹا کس دنوں کے بعد اس نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے نیک آدمی کے انتقال ہونے کے بعد اب بیٹا جیسے جیسے جوان ہونے لگا بیٹے نے یہ عادت اپنا لی نیک صالح اولاد تھی نیک صالح شخص کی نیک صالح اولاد تھی نوجوان کی عادتیں یہ تھی کتنا نیک اور ماں کا فرمبردار یہ نوجوان تھا روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنے رات کے تین حصے کیے تھے اور اپنے کمائی کے بھی تین حصے کیے تھے رات کے تین حصے یہ ہوتے تھے کہ ایک حصہ ماں کی خدمت کے لیے ہوا کرتا تھا اور رات کا دوسرا حصہ اس کے سونے کیلئے ہوا کرتا تھا اور رات کا تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کیلئے ہوا کرتا تھا اس طرح اس کے رات کے تین حصے تھے اسی طرح جب دن سورج نکلتا جب دن جیسی شروع ہوتا تو یہ جنگل پہنچتا اور جنگل پہنچنے کے بعد لکڑیاں کارتا اور لکڑیوں سے جو کمائی ہوا کرتی تھی اس کمائی کے بھی اس نے تین حصے کر رکھے تھے پہلا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا صدقہ کرتا خیرات کرتا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا اور دوسرا اس نوجوان کا جو حصہ تھا کمائی کا وہ خود اپنے لیے رکھا کرتا تھا اور جو تیسرا اس نوجوان کا حصہ تھا وہ ماں کی خدمت کے لیے ہوا کرتا تھا اللہ اکبر ان نیک صفتوں اور نیک عادتوں سے پلا بڑا یہ نوجوان جب نوجوان ہوتا ہے جوانی کے عمر میں پہنچتا ہے تو ماں اس نوجوان بیٹے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹے تیرے باپ نے جو نیک اور صالح تھے تیرے باپ نے تیرے نام سے اللہ کی امانت میں ایک جنگل میں فلا جھاڑی کے نیچے ایک بچیاں کو اللہ کی امانت میں دے رکھی ہے جاؤ اب وہ گائی کی بچیاں بھی بڑی ہو گئی ہوگی اب وہ تیرے کام کے لائق ہوگی جا جا کے وہاں کھڑے ہو جانا جنگل میں پہنچ کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ندا کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہنا کہ مولا جو میرے باپ نے تیرے امانت میں گائی کے بچیاں کو دیا ہے پروردگار اس گائی کے بچیاں کو میرے حوالے فرما دیں وہ امانت میرے حوالے فرما دیں نوجوان جنگل میں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ اٹھا کے جیسی دعا کرتا ہے وہ گائی کی بچیاں دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی نوجوان اس گائی کے بچیاں کو دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت گائی آج چک میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکل پیلے رنگ کی چمکتی ہوئی جیسے ہی اس گائی کو دیکھا جاتا وہ گائی اس نوجوان کے سامنے چمکتی ہوئی نظر آتی تھی کیونکہ اس گائی کے خوبصورتی ایسی تھی بہرحال وہ نوجوان اپنے ساتھ اس گائی کے بچیے کو لے کر گھر پہنچا اب وہ بچیاں نہیں تھی یہ نوجوان ہو گیا تھا اب وہ بھی گائی بڑی ہو چکی تھی اللہ اکبر ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹے اس گائی کو بازار میں لے جاؤ اور اس کو بیچو لیکن یاد رکھنا اس کی قیمت جو اس وقت ہے اس کی قیمت تین درہم کی بنتی ہے تین درہم سے زیادہ تین دینار سے زیادہ اس گائی کو نہیں بیچنا ہاں ایک بات یاد رکھو جب بھی تمہیں بیچنا ہو پہلے مجھ سے مشورہ کرنا پھر اس کے بعد اس گائی کو بیچنا نوجوان بازار میں گائی کو لے کر پہنچتا ہے ایک اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ نوجوان کیا تم مجھے گائے بیچو گے نوجوان نے کہا ہاں ہاں بیچنے کے لیے تو بازار میں کھڑا ہوں اگر آپ اس کی قیمت متین کریں میں بیچنے کے لیے تیار ہوں نوجوان نے کہا کہ اس کی قیمت تین دینار ہیں تین دینار میں آپ اس کو خرید لیں تین دینار مجھے دے دیں اور اس گائی کو لے کر چلے جائیں جیسے ہی کہنا تھا انسانی شکل میں آیا ہوا وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ان نوجوان میری ایک شرط ہے تیری ماں نے کہا تھا بغیر اجازت کے بغیر میرے مشورے کے اس گائے کو نہیں بیچنا نوجوان میری یہ خواہش ہے تم بغیر ماں کی اجازت کے بغیر ماں کے مشورے کے تم مجھے اس گائے کو بیج دو اس گائے کو فروخت کر دو نوجوان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پہلے میں ماں سے مشورہ کروں گا کیونکہ میں ماں کا فرما بردار بیٹا ہوں اب وہ نوجوان گائے کو لے کر بازار سے واپس گھر آیا ماں سے کہتا ہے کہ ماں ایک شخص آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ماں کے مشورے کے بغیر اس گائے کو میرے حوالے کرو تین دینار میں تمہیں دے دوں گا ماں نے کہا کہ بیٹے لگتا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں وہ کوئی اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے پھر دوبارہ تم بازار جاؤ جانے کے بعد جب وہ ان سے ملاقات ہو اس گائے خریدنے والے سے ملاقات ہو تم خود پوچھنا کہ بتاؤ اس گائے کو میں کتنی قیمت میں بیچوں اس کی قیمت اس کا پریس کیا ہو سکتا ہے اللہ اکبر بازار میں پھر یہ نوجوان اپنے گائے کو لے کر پہنچتا ہے وہی پھر فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوا کہتا ہے کہ نوجوان بیچو گے نوجوان نے کہا میری ماں کی نصیحت یہ ہے ماں نے مجھے مشورہ یہ دیا ہے تم سے خود پوچھوں کہ اس گائے کو کتنی قیمت میں بیچوں اس کا پریس کیا ہو سکتا ہے تو فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرو تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ تم سے اس گائے کو خریدیں گے لیکن یاد رکھنا اس گائے کی قیمت جتنا اس کا چمڑا ہے چمڑے بھر کے جتنا اس کے چمڑے میں سونا آ سکتا ہے اتنا سونا بھر کے اس گائے کو بیچنا فرشتے کے مشورے کے مطابق وہ نوجوان اپنے گھر لاتا ہے ادھر واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی اس میں ایک رئیس اور مالدار آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام آمیل تھا آمیل کے چاچا کے دونوں بیٹوں نے آمیل کو دولت کی لالچ میں دولت کی حرس میں دنیا کی خواہش میں اپنے ہی چاچا کے بیٹے کو قتل کیا آمیل کو قتل کیا اور قتل کر کے ایک بازار میں لے جا کے پھیک کے آگئے ہیں جیسے ہی لوگوں نے آمیل کو ایک رئیس شخص کے قتل ہوتے ہیں اور لوگ اس کے مردے کو دے کر اس کے جنازے کو دے کر لوگ حیران ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ارض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا یہ جو رئیس ہیں عامیل جس کا نام ہے اس کو دوبارہ زندہ کریں اس کا قاتل کا ہمیں پتا چلے کس نے اس کو قتل کیا ہے کس نے اس کو مارا ہے اس کے پتا ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے ذکر قرآن پاک میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جو قوم تمہارے پاس آئی ہیں اس سے کہو ایک گائے لے کر آؤ اس کو زباہ کرو اور اس کا جسم کا حصہ اس کے جسموں سے لگا دو ہم اس کے ذریعے مردے کو زندہ کریں گے یہ خود بتائے گا کہ قاتل کون ہے اس کو مارنے والا کون ہے لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا تم ہم سے مزاد کر رہے ہوں کیا کسی گائے کے حصے کو مردے سے لگائیں کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے اس کے لگانے سے اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا لیکن بنی اسرائیل نے ایک کمی یہاں پہ یہ کر دی بحث و مباحثہ شروع کر دیا انہوں نے سوالہ شروع کر دیئے اور کہنے لگے کہے موسیٰ یہ بتاؤ تم نے گائے کے بات کی اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا رنگ پیلے رنگ کا ہونا چاہیے اور جیسے ہی تم اس گائے کو دیکھو وہ گائے تمہارے آنکھوں کے سامنے چمکتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے پھر بنی اسرائیل نے کہا کہے موسیٰ یہ بتاؤ وہ گائے عمروالی ہوں یا گائے وہ بچی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرف وہی ہوئی نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو نہ بہت زیادہ بوڑھی وہ گائے ہو وہ درمیانی عمر کی ہو پھر جب بنی اسرائیل نے سوال کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے وہ جوان بھی ہو وہ پیلے رنگ کی چمکتی ہوئی نظر آئے اور اس کی کوئی اور بھی صفت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی ہوئی ہاں اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ نہ وہ کھیت کے کام میں لگائی گئی ہو نہ ہی وہ فضول میں چھوڑی گئی ہو یعنی کسی نے اس کو کھیت کے کام میں بھی نہ لیا ہو اور فضول میں وہ جنگل میں پھرنے والی بھی نہ ہو ایسی گائے لے کر آؤ اگر وہ اور سوال کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور بھی قانون ان کے لئے لگتے لیکن انہوں نے ان تین سوالوں پر اپنی زبان کو رو کے لیے اسی لئے کہا جاتا ہے دین کے مسائل میں جب بھی کوئی مسئلہ آسانی کے لئے بیان کیا جائے ہم اس میں کھوڑ کریت کے کبھی اس میں جو ہے سوالات تلاش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے لئے اسلام بہترین اور آسان مذہب ہیں اسی لئے شریعت کے ہر ہر مسئلے کو دل سے قبول کرنے کی کوشش کرے بہرحال یہ تین نشانی بتائی گئی بنی اسرائیل دھونٹے دھونٹے اس نوجوان کے گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا جو گائے کے اندر صفتیں بیان کی گئی تھی جو قرآن نے بیان کیا صفتیں وہ تینوں صفتیں اس گائے کے اندر موجود ہیں نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ نوجوان تم ہمیں اس گائے کو کتنی قیمت میں بیچو گے نوجوان نے کہا جتنے اس کے چمڑی کے اندر سونا آ سکتا ہے سننا جتنا اس کے اندر آ سکتا ہے گولڈ جتنا اس کے اندر آ سکتا ہے اس کے چمڑی بھر سونے کے بدلے میں میں اس گائے کو بیچوں گا کیونکہ مالدار کا معاملہ تھا اس کے قاتل کا پتہ لگانا تھا مالدار شخص تھا تو کیا کرتے سارے مجبور ہو گئے اور جتنا اس گائے کے چمڑی کے اندر سونا آ سکتا تھا گولڈ آ سکتا تھا اتنا گولڈ دے کر انہوں نے اس گائے کو خرید لیا اس گائے کو خریدنے کے بعد اب بنی اسرائیل اس گائے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو زبا کیا اور پھر اس کا ایک حصہ لیا اور مختول کے یعنی جس کو قتل کیا گیا تھا عامیل شخص جس کو مارا گیا تھا اس کے جسموں سے ٹچ کیا گیا اللہ نے اس مردے کے اندر زندگی عطا فرمائی وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے خود میرے چاچا کے دونوں بیٹوں نے یعنی میرے بھائیوں نے قتل کیا ہے یہ کہہ کر وہ پھر سے مردہ ہو گیا وہ پھر سے مر گیا اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے یہ پورا واقعہ ہے سورہ بقرہ کا یہ پورا واقعہ ہے گائے کی صورت کا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے میں کئی واقعات بیان کیے اس میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے اس طرح یہ گائے سب سے قیمتی گائے بنی کہ کوئی گائے خریدی جاتی ہیں تین دینار میں دس دینار میں دس ہزار میں بیس ہزار میں پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں بھی خریدی جا سکتی ہیں لیکن یہ اتنی قیمتی گائے تھی جتنا اس کا چمڑا تھا جتنا اس کے چمڑے کے اندر سونا آ سکتا تھا گولڈ آ سکتا تھا اتنا گولڈ سونا دے کر اس گائے کو خرید آ گیا اسی لئے اس کو دنیا کی سب سے قیمتی گائے کہا جاتا ہے دیکھیں اس واقعے سے چند نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے کمائی کے ذریعے کھول دیتا ہے دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے اللہ تعالی وہاں سے اس کو رسط کے راستے آتا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب شریعت کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں اس مسئلے میں بہت زیادہ سوالات کر کے ہمیں اپنی زندگی ان مسئلوں میں الجھا کر مشکل نہیں بنانا چاہیے تیسرا یہ ہے خاص یہ ہے اس واقعے میں پوائنٹ یہ ہے ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا سیدھے سیدھے اس کو زندہ کرتا اور وہ بتاتا کہ میرے چاچا کے دونوں بیٹوں نے یعنی میرے بھائیوں نے خود مجھے قتل کیا ہے سیدھے سیدھے اللہ اس کو زندہ فرماتا یہ گائے کا واقعہ کیوں پیش آیا یہ گائے کا واقعہ گائے کو کیوں زبا کیا گیا اس کے جسم سے کیوں ٹچ کیا گیا یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح واقعہ کو نمدار کرنے کی کیا ضرورت تھی اس طرح واقعہ کو اللہ تعالی نے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ اکبر یہاں سمجھانے والی بات یہ ہیں سب سے پہلا تو یہ ہیں جو ماں باپ کی خدمت کا صلح اس نوجوان کو ملنا تھا گائے کے لانے کی وجہ سے اس نوجوان کو ماں باپ کی خدمت کا صلح بھی مل گیا دوسرا یہ ہے اللہ تعالی یہاں بتانا چاہتا ہے لوگوں میں چاہوں تو سیدھ سیدھے بھی اٹھا سکتا ہوں اگر میں چاہوں دو الگ الگ جسموں کو ملا کر بھی میں جس کو چاہے زندگی عطا فرماتا ہوں رب کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے سیدھے سیدھے مردے کو زندہ کرتا ہے وہ چاہے الگ الگ جسموں کو تچ کرا کے بھی مردوں کو زندہ فرماتا ہے اس طرح یہ واقعہ پیش آیا اسی لئے یہ واقعہ قرآن پاک کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے اور یہ گائے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مہباب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے قرآن کو پڑھنے ان واقعات کو سمجھنے اور ان سے نصیحتیں لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ